نمشکار میں دیپاک شرماؤ میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو حریانہ کے سارے ایگزٹ پول جتنے بھی ایگزٹ پول آئے ہیں سب کے سب بھلے ہی کانگریس کی جیت درج کرا رہا ہوں کانگریس کو جیتا ہوا دکھا رہا ہوں لیکن حریانہ کے سٹنگ چیف منسٹر نائب سنگھ سینی نے آج پھر آج پھر حیران کرنے والی بات کی انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑ کی طرح حریانہ کے نتیجے بھی پلٹنے جا رہے ہیں اب دوستو موڈی پردھان منتری نریندر موڈی اور امی شاہ کے خاص سب سے خاص نائب سنگھ سینی آپ کہہ سکتے ہیں جو شاہ اور موڈی کی آواز ہیں اسکرپ ڈلی میں لکھی جاتی ہے اور ایسا کہتے ہیں نائب سنگھ سینی اس کو بولتے ہیں اب نائب سنگھ سینی کہہ رہے ہیں کہ صاحب نتیجے جو ہیں وہ ایسے پلٹیں گے جیسے چھتیس گڑ میں پلٹے تھے اب چھتیس گڑ میں کیا ہوا تھا چھتیس گڑ میں دراصل جب اسیمبلی کے چناؤں ہونے جا رہے تھے تو جو ایگزٹ پول آئے تھے اس میں کانگریس کو جیتا ہوا دکھایا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس جیتے گی لیکن راتوں رات جب اگلے دن مشین کھولی تو بیجے پیچھے گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چھتیس گڑ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے ہریانہ میں اور ایک بات کل نائب سنگھ سینی موڈی اور شاہ کے سب سے پرم مکھے منتری انہوں نے کل کہا تھا بیتی رات کہا تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں ہمارے پاس ساری ویوستائیں ہیں ہم جیتنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ساری ویوستائیں ہیں آپ چنتہ مت کریے اب دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر موڈی اور شاہ کا قریبی آدمی پچھلے اڑتالیس گھنٹے سے بار پار ایسی بات کیوں بول رہے ہیں کیوں وہ کہہ رہے ہیں کیوں وہ کنفیوشن کر رہے ہیں کہ چناؤ کے نتیجے پلٹنے جا رہے ہیں ساری ویوستائیں ہمارے پاس ہیں سارے انتظام ہمارے پاس ہیں چھتیز گھڑ کا ریپیٹ ہریانہ ملے گا یہ جو کنفیوشن بار بار کریٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اوبجیکٹیف کیا ہے کیا وہ نوکر شاہی کو میسیز دے رہے ہیں یا واقعی کوئی پردے کے پیچھے کھیل ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کیونکہ مشینیں کھلنے میں کچھ سمیں ہے تو یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں یہ تو آٹھ اکٹوبر کو دوپہر کوئی پتہ لگے گا لیکن ادھر میری آج جو کانگریس کے کئی نیتاؤں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ سرکار کانگریس کی ہریانہ میں بن رہی ہے اور جمہ کشمیر میں انہیں بہت امید ہے اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے تیہ کر لیا ہے کہ مکہ منتری کون بننے جا رہا ہے اور آخیر میں جب ایکسپرٹ سے بات کروں گا اس پر بھی میں راز کھولوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نائب سنگھ سینی جو ہیں اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا وہ بھی یاد بتاؤں گا لیکن کانگریس میں جو بات آج چرچہ کی وشے ہے وہ یہ ہے کہ راہل گاندھی سونیا گاندھی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہریانہ کا نیترت کون کرے گا اور سب سے بڑی بات بہتر گھنٹے میں بہتر گھنٹے میں اگلے بہتر گھنٹے میں کانگریس شپت لینے کی تیاری کر رہی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں اگلے بہتر ریزلٹ آنے کے بہتر گھنٹے کے اندر ہریانہ میں نیا مکھے ملتری شپت لے لے گا بنا کسی نوٹنکی اور ڈرامے کے you take it from me be restational اب دوستو آٹھ اکٹوبر کو کیا ہوگا منگل کے دن کیا ہوگا کون جیتے گا کون ہرے گا اور جیسے سنکیت ملنے سب کو پتا ہے نتیجے ہریانہ میں کیا رہے ہیں اور نتیجے جمہو کشمیر میں کیا رہے ہیں اس کے بھی سنکیت سگنل مل رہے ہیں لیکن ایک بڑا سوال لگی اگر بیجے پی ہارتی ہے مان لیجے جمہو کشمیر میں اچھی بلے وازی نہیں کر پائے موڈی اور شاہ اور ہریانہ بھی ہار گئے biggest question biggest question آٹھ اکٹوبر کو ایک question جو سب سے بڑا ہوگا وہ یہ ہے کہ پھر آگے موڈی اور شاہ کے لے کیا مہاراست میں کیا ہوگا اور آج ہی شرط پوار سے شرط پوار سے باتچیت کر کے لوٹے ہیں ٹائگر اشوک وانکڑے میں نے ان کو سٹیوڈیو ملائے آج میں نے ان کو لائیو لیا ان سے پوچھا کہ ہریانہ کو تو ہم دیکھی رہے ہیں ہمیں نائب سنگھ سینی کی باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں بھلے ہو جتنی چوکانے والی کھلا سے کریں شرط پوار سے آپ کی کیا بات ہوئی سنیے گا شرط پوار سے کیا باتچیت ہوئی شرط پوار نے کیا کھلا سا کیا اس دیش کے اصلی چانکے نے کیا کہا یہ بھی سنیے گا ہریانہ کے بعد کیا ہو رہا ہے اشوک وانکڑے ٹائگر آپ کو بتائیں گے اور ہیمنت اتری سے میں آج پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ جو بہتر گھنٹے میں شپت کی تیاری ہے یہ کس ادھار پر ہے یہ جو کانفیڈنس ہے کہاں سے آ رہا ہے کانگرس میں اور کیا راہل گاندی پہلے سے زیادہ میچور ہے اتری صاحب سے پوچھوں گا ہمارے ساتھ آج جگدیپ سنگھ سندو ہوں گے سندو صاحب کے بارے میں ایک بات جرون کہوں گا اور پھر بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں بحث کی طرف چلتے ہیں سندو صاحب پچھلے دو ڈھائی مہینوں سے ہریانہ کے ہر اسٹیٹ ہائی وے پر ہر نیشنل ہائی وے پر جا جا کر نبے سیٹوں کا جائزہ لے رہے ہیں اس لئے ان کی جو باتیں ہیں ان کا جو آقلن ہے اس کے خاص معنی ہے جگدیپ سنگھ سندو ان کو بھی سنیے گا زیادہ وقت نہیں لوں گا ان مہارتیوں کو سنیے وقت بھی ویسے بہت کم بچا ہے نتیجہ آنے کا اتری صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ ساٹھ اور پیسٹھ اور سنامی اور آنڈھی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی کانگریس کے بارے میں اور آج میں دیکھ رہا ہوں نائب سنگھ سینی دہ سٹنگ چیف مینسٹر انہوں نے آج ایک وی سائن منائیا وی سائن وکٹری کا اور انہوں نے آج تک سے کہا کہ ساپ جو چھتیس گڑ میں آپ نے دیکھا تھا چھتیس گڑ کے ایکزٹ پول میں کانگریس جیت رہی تھی کوئی پچاس تیٹ دے رہا تھا کوئی پچپن دے رہا تھا انہوں نے کہا ساپ چھتیس گڑ اور مدھ پردیش ریپیٹ ہونے جا رہا ہے ہریانہ میں یہ انہوں نے کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتحاسک جیت کے اور پوچھ کر چکے ہیں میسٹر اتری اگر آپ نہیں چاہتے میں سنا دوں جنہا سنائیے آپ دیکھنا اعتحاسک سیٹے آئیں گی مدھ پردیش چھتیس گڑ کے اندر آئی ہریانہ بھی اسی کی ترجک پر اس کو ریپیٹ کریں گی جی اعتحاسک جیتے ویکٹری کا سائن دیپک جی میں بلکل سہمت ہوں مانین نائب سیل سیڈی ساہب سے لیکن ان کا جو سائن گلت ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ سائن ہیٹو ہونا چاہیے تھے الٹا بھی یہ کل آپ کو یہ سین کل آپ کو ایک بجے کیا سپاس ملے گا اور انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے احتیاسک جیت غلط بول دیا احتیاسک ہار ہوگی نشچت مانین اور ابھی تک میں آپ کو کہہ رہا تھا لگاتا یاد ہو آپ کو پہلے دن کے شو سے لے کے آج تک کہ منیمم پندرہ اور میکسیمم بیس تو آج میں آپ کی انومتی سے سارے پینل سارے ساتھی ہیں سینئر میں سے اس کی انومتی سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں اور بھارتی زندہ پارٹی کی سیٹیں اب بارہ سے بھی سائے بارہ سے بھی بیچ میں کہیے تو ٹوکو ازازہ تھو تو میں ٹوکو بیچ میں ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا اتری صاحب جو آپ نے آواز سنی ابھی وہ آواز نائف سنگھ سینی کی تھی یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں لیکن جو شبد ہیں وہ امیش شاہ کے ہیں جو امیش شاہ کہتے ہیں وہ نائف سنگھ سینی بولتے ہیں انڈر مائن مت کریے انڈر مائن مت کریے کیونکہ چوبیس گھنٹے پہلے چوبیس گھنٹے نائف سنگھ سینی نے چوبیس گھنٹے پہلے کہا تھا کہ ساری بیوستائیں ہمارے ہاتھ میں سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ بولا تھا انہوں نے نائف سنگھ سینی نے کہا تھا کہ سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہریانہ کا ڈبل انجن ابھی بھی ہے دیپک جی یہ حریانہ ہے یہ مدی پردیش نہیں ہے یہ چھتیس گڑ بھی نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ حریانہ ہے اور حریانہ میں وہ سب نہیں چلتا امیت شاہرہ جیان بہت کچھ کہا تھا موڈی جی نے بھی بہت کچھ کہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اول ایک بار ضرور کہوں گا کہ کل صبح بارہ ایک بجے تک جو یہ خیال پرکٹ کر رہے ہیں ماننی نایف سیڈی جی یہ دل بہلاڈے کے لیے خیال اچھا ہے گالب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں سچائی کوئی نہیں ہے کیا سٹنگ چیف منسٹر جس کے پیچھے موڈی اور شاہ کھڑیں جو موڈی اور شاہ کی سکرپ پڑتا ہے وہ آپ کے آت میں وشواس کو ٹیس مس نہیں کر پایا آپ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں آپ کے کان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا نایف سنگھ سے نہیں کی سٹنگ چیف منسٹر کی باتوں کا آپ ابھی بھی آپ ابھی بھی ڈے ہوئے ہیں آپ ابھی بھی ڈے ہوئے ساتھ پر کی کانگریس ساتھ لارہی ہے دیپک جی اثر ہوا تو ہے پندرہ سے بیس پہلے بتائی تھی آپ کو گھٹا کے بارہ تو کر دی اور کتنا اثر کروا ہوگی ایسا بت کیجئے بارہ سے بیس کی ریج ہے مارتی جمتہ پارٹی کی کال یہ یاد رکھئے گا کل اکھل جائے گا سم کچھ اور کانگریس اور میں ہوای فائر نہیں کر رہا سن لیجی ایک بار آج جب آپ نے شام کو یہ کہا کہ میں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد میں نے دو پارٹی کے سب سے دگز نیتاؤں سے بات کی سب سے دگز نیتاؤں سے جو ہریانہ کی رگ رگ سے واقف ہے پارٹی کے ٹاپ موسٹ بیجے پیٹ ان کا فگر تیئیس نہیں پکڑا اور جب میں نے ان کے تیئیس سٹے پوچھی میں نے ان میں سے پانچ پہ سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ساپ پہلے دن سے آج تک میں نے ایک فگر رکھا ہے ساٹ پلس مائنس دو لیکن اس میں ایک کلاوز ہے کہ اگر بائی دیوے کوئی لہر ہو جس کو بہت بار ہم نہیں پکڑ پاتے ہیں بہت بار نہیں پکڑ پاتے ہیں تو اس میں پھر کانگریس پارٹی پیسٹ سے ستر ستر تک بھی جا سکتی ہے یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آج ہی بھی وہی ہے نائب سنگھ سینی کچھ کہیں منورلال کھٹر کچھ کہیں بڑے سے بہت زیادہ آتمیشواس سے بولنا چاہیے تو اس کے پارنگرسوں کو سارے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد ہی ان کو یہ پد ملے رہے ایسا میرا مانگ اٹری صاحب میں آ رہا ہوں بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے ٹائگر یہ اٹری صاحب ہم لوگ کنگ کہتے ہیں اور سب لوگ مانتے ہیں میں نہیں اکیلا کہتا لوگ مانتے ہیں کہ جنرلزم کے کنگ ہیں ہریانہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آتری صاحب چاہے نائب سنگھ سینی کچھ بولے یامرہ شاہ کچھ بولے یا موڈی کچھ بولے یا موہن بھاگوات کچھ بولے یا کھٹر کچھ بولے کوئی بولے اٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں بی جے پی کو بی سیٹوں سے زیادہ پندرہ سیٹوں سے زیادہ نہیں دوں گا اور کانگریس کراس کر سکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نائف سنگھ کی بات میں کیا کوئی مطلب نہیں ہے دیکھیں دیپک جی اتری ساپ کو سرکار بنانی نہیں ہے سرکار کس کی بھی آئے گی اس سے اتری ساپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک پترکار ہے آنے والی سرکار کو بھی سوال پوچھیں گے جن لوگوں کا سٹیک لگا ہوا ہے وہ لوگ ہمیشہ ایسی بیان باجی کرتے ہیں دوسری بات سینی بیچارے ان ایکسپریئنسٹ آدمی ان کو مکہ منتری بنا دیا لیکن کب کیا ہوتا ہے جب آدمی کے برے دین آتے ہیں تو سب اس کو لتار نہیں لگتے ہیں آپ بھی ان کو مسکوٹ کر رہے ہیں اور آپ سینی جی کو بدنام کر رہے ہیں سینی جی نے کہا کہ ہم جیت رہے ہیں اور ایسا کیا وہ وکٹری کا سائن بھی نہیں بولا انہوں نے نہ انہوں نے ایسا کرنا چاہیے تھا انہوں نے بھی فار وینیشنگ بولا ہے کہ ہم اب ہریانہ کے دھرتی سے وینیش ہو جائیں گے گائب ہو جائیں وہ وی فار وینیشنگ ہے آپ اس گریب باپڑے کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں اس کو ٹھیک سے پریبہاشت نہیں کرتے اور ہم سینی صاحب کو بولتے ہیں اب ابھی شاہ ان کے پیچھے ہے ان کے پیچھے خود مودی جی ہے ان کے پیچھے پی سنگ ہے پہلے آپ یہ تائے کرو کہ یہ تینوں ساتھ میں ایک نہیں ہے پہلا پوائنٹ دوسری بات جو خود کی گیارٹی میں ہی پھیڑ ہو گیا لوگ سما میں وہ دھے مو گر گیا ایک سو اسی پہ آیا ایجنسی ہو کے اور مشین کے بھروں سے دو سو چالیس ٹکا ساری سٹم ساتھ میں ہونے کے بعد بھی دو سو ستر تک نہیں پہنچ پایا وہ ان کو کیا پہنچائے گا سارے مچینوں کا بھی کھیل کر دیا سب کچھ بھی کھیل کر دیا سوال کسی کے جیتنے کا پھر میں کہتا ہوں ہریانہ کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہریانہ کا بھوشش ہریانہ کی جنتہ تائے کرے گی کوئی سی بی آئی ایڈی الیکشن کمیشن نہیں کرے گی تائے چنانو آئیو نہیں تائے تائے شڑی ہنٹر نہیں تائے کریں گے یہ وہی کورو شیکٹر کی بھومی ہے یا شڑی انتر پہ شڑی انتر رچانے والے ماں بھارت میں دھارا شائی ہو گئے تو یہاں شڑی انتر کام نہیں کریں گے ایجنسی کام نہیں کریں گی یہاں جنتہ جناردن کام کرے گا اور پہلے دین سے سیارے پینلی جو آج آپ نے سب اکھٹا کیے ہے سب ایک کہہ رہتے ہیں کہ یہ چنانو جنتہ ورسیس بھاجوپا ہے اور جہاں جنتہ ہے جنتہ جناردن کہتے ہیں جناردن اس وشتو کا دوسرا نام جہاں جنتہ ہے جہاں ستھ ہے وہاں ستھ کی پراجتہ ہے کانگریز بھائی ڈیفولٹ آئے گی تو کانگریز میں نے کہا کہ ایکزیٹ پول اوندے مو گریں گے ایکزیٹ پول اس لئے اوندے مو گریں گے کیونکہ جو فگر انہوں نے کانزروریٹیو فگر کانگریز کو دیا ہے وہ کئی گناہ جادہ ہو کانگریز سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں جیت رہے اتنا ٹائگر میں آپ کی بات سمجھ گیا ٹائگر لیکن مجھے سوال کرنے دیجئے اور سچائی بتانے دیجئے موڈی پردھان منتری ہیں اور امیت شاہ اس دیش کا وہ شخص ہے جو موڈی کے بعد سب سے طاقتوار ہے سارا سسٹم اس کے پاس ہے چناؤ آیوگ پولیس پیرامیٹری سب اس کے پاس ہے ساری گڑھ چانک کے پاس ہے اور امیت شاہ کا آدمی نائب سنگھ سینی ہے اور نائب سنگھ سینی اپنے ساتھ سپیکر اور بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ کو بیٹھا کے بول رہا ہے کہ ساری ویبستہ سارے انتجام ہمارے پاس ہیں آپ چنتہ مت کریے سارے انتجام ہمارے پاس ہیں اور جس طرح سے چھتیس گڑھ میں جو ایگزٹ پول دکھا رہے تھے کہ کانگریز جیت رہی ہے مد پردیش میں کانگریز جیت رہی ہے ہم اسی طرح سے ہریانہ میں کھیل پلٹنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے انٹرمائن کر دیں کیسے ٹائیگر کیسے انٹرمائن کر دیں سٹنگ چیف مینیس سار بول لائے سار دیکھیں کسی نے بھی مد پردیش میں کانگریز کی جیت نہیں کاٹے کی ٹکر بتائی پوائنٹ نمبر ور چھتیس گڑھ میں اوندھے گرے میں بلکل مانتا ہوں لیکن اس میں چھتیس گڑھ میں چھتیس گڑھ کی جنتہ سرکا چناؤں نہیں لڑ رہے تھے چناؤں بگھیل لڑ رہے تھے آدھے ادوریا مند سے لڑ رہے تھے کیونکہ وہ آڑانی کے پیلول پہ تھے ایسا آروب کانگریز ہی لگا رہے ٹھیک ہے خود کمالناتھ کیا تھے یہ کانگریز کے سپوکس پرسن نے میڈیا میں آ کے بتایا یہاں کبھی کسی نے بتایا یہاں تو جس طور کو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے وہ بھی ہاتھ چھتکا کے واپس آ جایا جس سہلجہ کے لیے بہت آسو بہا رہے تھے اس سہلجہ نے بھی ٹاٹا بائی بائی کرتیا یہاں کسیس راج جو اُلٹا ہوتا ہے تاثیر الگ الگ ہوتی ہے یہ تو مہاراشنہ میں بھی بول رہے تھے 48 میں سے 40 سٹے لے کے آئیں گے وہی امیش شاہ بول رہے تھے وہی امیش شاہ جن کے پیچھے تاکت تھی پردان منتری نرے در بودی جی وہی امیش شاہ جو سب سے بلوان اور تاکتوان گرہ منتری تھے پٹین ساپ کے بار وہی امیش شاہ جو ساری ایجنسی کو کٹر کرتے ہیں وہی اڑی سی بی آ اینکم ٹیک جس سے ہر تیسرا نیتا مہاراشنہ میں اٹکا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا مہاراشنہ کی جنتہ نے چناؤ لڑا سنگل ڈیجٹ پہ بی جی پی آگئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار ادھارن دے کے میں سو ادھارن دے سکتا ہوں کہ جنتہ چناؤ لڑتی ہے تھب کوئی ایجنسی کام نہیں کرتی کوئی کیندری نیتر کو کام نہیں کرتا کوئی گیارنٹی کام نہیں کرتی اب ایسا ہے کہ میں نی نی اور بی جی پی والوں کے ایک گن کے میں تاریف کرتا ہوں کل شام کو پانچ بجے بھی کسی بجے پی والوں کو پوچھو گے کہ کانگریس ستر پہنچ گئے اور آپ کہیں نہیں ہے تو وہ بولیں گے ابھی پورا چناؤ نتیجے پورے آنے دیجئے ابھی ہمارے کو ایسا ایسا ہمارے پاس سنکت ہے کہ کچھ سیٹوں پر ہماری لڑائی ہے اور ہم جیت رہے ہیں وہ بیچارے دوسرے دن تک سرکار بننے تک آپ ایک شامیر رہتے ہیں کہ سرکار ہماری بن رہی ہے اور یہ پوچھوٹیو نیس ہونی چاہیے ہر رہ نیتگیوں میں تو یہ پوچھوٹیو نیس سنگ نے ان کو سکھائی ہے اور سنگ کے پوچھوٹیو نیس کے ساتھ تو چلتے ہیں تو یہ تو ایسا ہی کہیں گے لیکن ہمیں دیکھنا ہے آپ لگاتار بونیٹر کر رہے ایسا نہیں کہ آپ ہم تینوں کے بھروں سے بیٹھے تیپاک بھائی آپ کے بھی سورس ہے آپ کو بھی پتا ہے مہار رانہ میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے جمع کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے اور میں تو ابھی سے بتا رہا ہوں چناؤ انسٹ نہیں ہوئے مہاراستہ میں کیا ہونے جا رہا ہے میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو تو یہ بتائی دیجئے بتائی دیجئے شروع میں بتا دیجئے جب مہاراست میں نکل چنہ ہو گیا تو بیجے پی پچاس سے نیچے آتی ہے دو سو اٹھے سی میں اور پوری ڈی اے گھٹے بندن وہاں پہ اسی ٹچ نہیں کرتا دو سو اٹھے اگرہی دو سو کر رہی ہے لکھ لیجیے میرے سے آج شرک پوار جی کے ساتھ اب آج میں آپ کے چلو آپ کی آہ آپ تو کئی بار ایسی چیزیں بھولوا لیتے ہیں میں سانگلی میں ایک کارکرم میں تھا سانگلی میں سانگلی میں کارکرم ختم ہوئی کے بعد شرک پوار جی نے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے اس کمرے میں میں شرک پوار تھے اور ساتھ میں شرک پوار کے مطر تھے جو کارکرم کے آئیو جگ تھے لیکن وہ کمرے کے ایک کارڈلر میں بیٹھے تھے بڑا سا ہال تھا ایک سوپا شرک پر میں شرک پوار بات یہ تھے شرک پوار نکھا کہ تمہارا آقلن کیا ہے میں نے میرا آقلن بولا تو انہیں ہز دیا میں نے اس کے بائنے کیا ہے سب کا آقلن یہی آ رہا ہے ایجنسی جو انٹریجنٹ ریپورٹ ہے بیجے پی کو جو دیکھے یہ سرکار کو وہ بھی وہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو دو سو سیٹ آج شرک پوار جی کی سب سے بڑی چنٹا کیا ہے چناؤ جیتنا نہیں ہے چنٹا ہے کہ پارٹی میں آنے والے لوگوں کو منہ کیسے کرے سب سے بڑی دویدہ ہے جس شہر میں جاتے آج شرک پوار نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگلے ایک بہنے کے کارکرام فل ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہر سمجھ پہ ٹائگر 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 لوگ ایسے آ رہے ہیں ہرچ وردن پارٹی نے کہا کہ مجھے چھوٹا بھوٹا بھوٹا کوئی بھی کام پارٹی دے تو میں کروں گا شرک جی لیکن میں آؤں گا آپ کے ساتھ ٹائگر ہم تو کل کی بات کر رہے تھے آپ نے تو دو مہینے آگے لے گئے آپ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں نہیں کل کی بات جو اتری جی نے کہا بلکل اسی کے ساتھ ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ نائب سنگھ سینی جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں ان کی باتوں کو اتری صاحب نے بھی خارش کر دیا سیریسلی نہیں لیا ٹائگر نے بھی سیریسلی نہیں لیا اب دیکھنا ہے نائب سنگھ سینی کی باتیں جو ہوں ایک منٹ اپنے ایک منٹ serious یہ شبد اٹھا کے مجھے اجتری جیت کیا بولنے کے لئے جس کی پارٹی seriously نہیں لیتی جنس کا کاریکارتہ seriously نہیں لیتا۔ جیس پردیش کے مکھے منتری ہے وہ seriously نہیں لیتے وہاں کا بیروکریٹ ان کو seriously نہیں لیتا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو seriously ہم نے نہیں لیا میں اور اٹھوی صاحب تو سیریس نہ لینے والوں میں آخری انسان ہے ٹائگر کہہ رہے ہیں کہ نائب سنگھ سینی جو سٹنگ چیف مینسٹر ہیں ان کو ان کی پارٹی سی ایس نہیں لیتی ان کے نوکرشاہ سیریس نہیں لیتی تو ہم نے کوئی ایسا قصور نہیں کیا برحال دیکھتے کل مشین جو ہیں جو مشینیں کھلیں گی وہ نائب سنگھ سینی کو سیریسلی لیتی ہیں کہ نہیں لیتی لیکن میں سندو صاحب کے پاس آ رہا ہوں موسندو صاحب سارے ہائیوے آپ نے ناپے نیشنل ہائیوے جو ہریانہ سے گجر تھے اسٹیٹ ہائیوے جو ہیں وہ گجر تھے پھر گاؤں کی پگڈنڈیاں آپ نے ناپ دیں کسبوں کی سڑکیں آپ نے ناپ دیں مجھے اب یہ بتائیے بہت بھومکہ نہیں کوئی جلے بھی نہیں بنانی ہے ہمیں سیدھے سیدھے آپ سے جاننا ہے کہ اس وقت آپ کا دل ذہن آپ کا assessment کیا کہہ رہا ہے بارہ گھنٹے بجے ایک رات کا وقت ہے بس بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے میں نے آپ کے ہی شو میں بہت پہلے کہہ کیا آج بتائیے پربو آج ہاں آج کیا لگ رہا ہے دو ہزار پانچ ریپیٹ ہو رہا ہے دو ہزار پانچ آتری صاحب یہ دو ہزار پانچ کیا ہے what is 2005 2005 میں کانگریس 67 67 سیدھے مینی تھی آجھا جی اور ویپاکش سارا جتنا بھی ہے انہیں یا انہین لو وہ سائے سیمٹ گئے برا مت مانیے گا آپ لوگ مجھے اتنا میرا دل دھڑکنے لگتا آپ لوگ کوئی 67 بولا ہے 65 بولا ہے سر credibility بھی تو ہے ایسا نہ ہو جائے کل کو کچھ کل صوبے مجھے اینکرنگ بھی کرنی ہے ہاں کوئی مہینے ویپاک جی آپ سے زیادہ ہے لگی ہوئی سٹیک پہ آپ تو کہہ دوگی کہ میں نے گلتی کی مرکوں کو بلایا تھا تو کچھ بھی بگ گئے آپ تو بچ جاؤ گے ہم کہا بچیں گے ہم نے صرف آپ کیا نہیں ہر جگہ ہم نے یہی کہا ہے کیونکہ ہم وہ پیشے لینے والے پترکار تو نہیں ہے کہ پالیپاپا ملا تو چینج کر دیا جو وستو ستی ہے جنتا جنہردر بولے گی آپ نے دن میں چارش ہو کیے ایک کے بجائے تو بھی یہی نتیجہ آئیں گے سر کیا کریں چلیے ایسا ہے جو ستیتیاں زمین پہ ہیں دیپک جی ان کو نکار نہیں سکتے اور جس طرح سے اہیر وال کے بارے میں کہا جا رہا تھا اہیر وال تو انہوں کا گڑ ہے BJP کا GT road belt انہوں کی گڑ ہے اب حالت کیا ہوئی GT road belt میں اہیر وال میں کیا ہوا آپ پتہ کریے نا آپ چنہوں میں دیکھیں نا کیا ہوا اور گڑھگاوا فریدہ باد ریواری ججر جو اہیوان ایک دوسرا opinion اب سندو صاحب میں دیکھے ایسا ہے کہ میں آپ سے بحث تو کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ نے پسینہ بہایا ہے اس امس بھرے موسم میں آپ دو مہینے تک ہریانہ اپنی گاڑی سے چلتے رہے تو میں آپ سے دیکھیں کوئی بحث نہیں کر سکتا ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں سرماتھے پہ اگر ایسا ہوتا ہے تو لکھرا صاحب لکھرا صاحب آپ ایک ماتر مجھے ایک ایسے ایکسپیرینس جنرلیس لکھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے موڈی اور امی شاہ کے سسٹم کو ہلکے میں نہ لیں یہ آپ نے کہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات کوئی گنجائش ہے امی شاہ کے پاس موڈی کے پاس کوئی گنجائش بی جے پی کے لیے ہے جہاں وہ پچیس کے اوپر نکل جائے پچیس سیٹ کے اوپر آ جائے تیس سیٹ پر آ جائے کیونکہ اگر بی جے پی تیس پر آتی ہے تو آگے چل کے کچھ ہو سکتا ہے یہ جو دونوں ہیں امید سار موڈی جن کا آپ نے نام لیا ان دونوں کے ساتھ ایک بہت راجنیتی میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں میں دیویلال کی ریلی کور کی تھی میں نے ساملی میں یوپی میں ایٹی نائن میں اور ہریانہ میں کور کی تھی تو دیویلال ایک ڈائلوگ بولتے تھے لوک لاج اور لوک راج اور یہ بھی کہتے تھے دیویلال اپنی ساملی کا بھاسن دیکھ لیجئے ان کے سپیچ کے کہ لوک راج جو ہوتا ہے جنتہ کا جو ساسن ہے وہ لوک لاج سے چلتا ہے اور کیونکہ ہریانہ کی چناؤں پہ ہم ڈسکسن کر رہے ہیں تو ان دونوں کو لوک لاج سے کوئی لینا دینا دور دور تک نہیں ہے ان کو لوک لاج سے کوئی مطلب ہوتا جرس ابھی لوک لاج ہوتی تو ایک آدمی ہریانہ جیسے کمپلیکس اسٹیٹ میں جو جس کا نیتہ جو پارست کا چناؤں گرام پنچیت کا چناؤں نہیں لڑا اس بیقتی کو آپ نے اٹھا کر کے اور ہریانہ کے لوگوں پہ تھوپ دیا اور دس سال تک نام لے کے بتاگی نا صاحب منو لال کھٹر منو لال کھٹر جس کی وجہ سے بی جی پی دس بی سال کے لیے ہریانہ سے تباہ ہو جائے گی میرا کم سے کم دس سال تک بی جی پی ساپ ہو جائے گی ہریانہ سے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن بہت سمپل ہے کوئی ماتیمیٹک نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے موڈی نے جو جو فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی ہریانہ میں رسس بی جی پی کی گروہ کیوی لیڈرشپ تھی جو فرنٹ لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن ان سب کو ختم کروا دیا دس سال میں دس سال کا بقت کم نہیں ہوتا ہے اور اس کو ریموٹ کنٹرول سے گزرات کی لیبورٹری بنا دیا ہریانہ کو اس کو رکھ دو اور جو جس کی سکل منہورلال جی کو پسند نہیں ہے اس کی راجنیتی کر دو تو اس طرح کے ایکسپریمنٹ انہوں نے کیے اور آج جب ان کا سفایہ ہونے جا رہا ہے تو نشیط روپ سے اس کے لیے ایک ہی بیکتی نریندر موڈی امید ساتھ جس طرح سے انہوں نے مس ہنڈلنگ کی کسان آندولن کی محلہ پہلوانوں کی بیروجگاری کے مددے پر اور آج تو آج تو بھاسن دے رہے ہیں کون بھاگوٹ جی رسس کے پرمک راجستار میں کہہ رہے ہیں آج کی نیا ملنا چیئے سکسہ ملنی چیئے سواستے ملنا چیئے اور آتمنیر بھر بننا چیئے اور یہ کس سے پوچھ رہا ہے سوال یہ کیا کانگریس سے پوچھ رہا ہے یا کمیونیس پارٹی سے پوچھ رہا ہو یا کس سے پوچھ رہا ہو یہ آپ موڈی سے پوچھو کہ دس سال سے آپ نے کیا کیا یہ ان موڈیوں پر آپ نے دس سال میں کیا ان سے سوال پوچھو نا یہ سوال آپ رسس کے سوہن سوکوں سے جو پوچھ رہا ہو تو یہ جب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہریانہ کو تباہ مچایا تباہی کی اس کا خامیاجہ یہ بھگتنے کے لیے تیار رہے ہیں لکھڑا صاحب آپ نے کہا کہ آج جیپور میں رسس چیف موہن بھاگوات نے کئی سوال اٹھائے بیروزگاری کے اور سواست کے شکشہ کے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے موہن بھاگوات موڈی صحیح پوچھ رہے ہوں ہو سکتا ہے کیونکہ نوبت ایسی آنے والی ہے کہ موہن بھاگوات کو موڈی صحیح پوچھنا پڑے گا میں اتری صاحب کے پاس آنے جا رہا ہوں اتری صاحب آپ نے ٹائگر نے سندھو صاحب نے اور لکھڑا صاحب نے چاروں پترکار تیس سال پلس کا ایکسپیریئنس یعنی میرے ساتھ اس وقت تھٹی انٹو فور ایک سو بیس سال کا ایکسپیریئنس بیٹھا ہوا ہے اب میں کیا کہوں اور چاروں لوگ کہہ رہے ہیں all four people all four top journalists are saying کہ بھائی یہ match one sided ہے حریانہ تو اب جکر match one sided چھوڑی نائب سین سینی کے بارے بات نہیں کرتے میں اب کانگریس پر بات آ رہا ہوں کہ اگر کانگریس کل جیت رہی ہے بہومت کے ساتھ جیت رہی ہے تو کیا دس جنپت دس جنپت یہ باگدور بھپندر ہڈا کو دینے جا رہا ہے اور اگر بھپندر ہڈا کی جگہ کسی اور کو چن لیا مان لیجے مان لیجے کسی اور کو چن لیا تو پھر کیا ہو جائے گا حریانہ میں کہ it will be a blunder سر یہ blunder ہو جائے گا اگر ہڈا کو نہیں بنایا اور blunder کیوں ہوگا ڈیپک ڈیپک جی دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کے مول میں ہے number of seats that the congress wins سب سے مول میں اس کے ہے کہ کانگریس پارٹی کے seat کتنے آتے ہیں پہلی بات دوسری بات کانگریس پارٹی نے اس بار جو چناؤ کی تیاری کی ہے خاص طور پر مت گھڑنا کی وہ بھوتوں نے بھوشتیں اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل جب ہریانہ اور جب مون کشمیر کے چناؤ آ رہے ہوں گے پرینام آ رہے ہوں گے اس سمیں راہول گاندی اور پورا سمیں کل پورا دن راہول گاندی اور ملی کارجن گھڑگے ساپ اور پوری کانگریس لیڈرشپ کل دلی میں رہے گی اور سارے کے فیصلے جتنے بھی فیصلے وہ تتکال گتی سے رہے جائے گی یعنی کہ جیسے بھی پرینام آئیں گے جیسے بھی پرینام آئیں گے اس کے حساب سے ریل ٹائم میں ایکشن ہوگا دو اوبزورورز کی نیوکتی ہوگی سی ایل پی کی میٹنگ فکس کر دی جائے گی اور نیتا چننے میں میکسیمم بہتر گھنٹے زیادہ کا ٹائم لگے گا ٹائگر the big question the big question is this جس طرح سے آپ لوگوں نے assessment دیا ہے سب نے کہ کل کے چناؤں میں کانگریس will do better ہریانہ میں اچھا کرے گی سرکار بنا سکتی ہے اب یہ دس سال سے جو ہریانہ تھا یہ موڈی جی کے ہاتھ میں تھا ڈبل انجن کی وہاں سرکار تھی موڈی جی نے کلا بنایا تھا اور وہ ہریانہ جو کبھی بی جی پی جیت نہیں پائی اس کو جیتا انہوں نے یہ ہریانہ اگر موڈی کے ہاتھ سے نکلتا ہے یہ جو گجرات موڈل کی ترج پر جو انہوں نے کھڑا کیا تو موڈی اور شاہ کا آگے کیا ہونے جا رہا اگر یہ ہریانہ نکلا مالی یہ جمہو کشمیر بھی نکل گیا اگر ایسی ستی ہے it will be a beginning of the end چی چیز it will be the beginning of the end مطلب انت کی شروعات ہوگی کیونکہ دو سو چالیس پہ جواب دے ہی بنتی ہے کیوں میجریٹی پہ نہیں آئے سنگ لگاتار حملہوار ہے پارٹی کے ادھکشپت کو لے کے کھچاتا جاری ہے سنگ نے جو نام دیئے یہ ان کے گلے نہیں اتھر رہے جیسے جیسے یہ راج ہارتے جائیں گے سنگ اپنی گریپ اور ٹائٹ کرتے جائے گا کیونکہ آپ کے پاس کہنے کیلئے کچھ نہیں ہوگا آپ ہریانہ ہر ہوگی مہاراستہ ہر ہوگی جھرکن ہر ہوگی اس کے بعد پھر سنگ پوچھے گا نہیں سنگ ڈیسیجن لے گا اور جب سنگ ڈیسیجن لے گا سنگ ان کو کتے ہی نہیں کہے گا کہ آپ جاؤ لیکن پارٹی میں ایسا ادھکش آیا کہ جو پردار منتری کو پوچھے کہ مجھے بتاؤ یہ ڈیسیجن کیسا لیا کس کو پوچھ کے لیے سنسد یادیل کی میٹنگ بھلا یہ مکہ منتری کس نہیں یہ مکہ منتری پارٹی تائے کرے گی تو پھر یا تو اجزت سیستی پارٹی جائیں گے کہ میری بڑھ رہی ہے 75 کو بھلے سمیدھار میں کوئی ایسا پرویجن نہیں لیکن میں مانتا ہوں یا پھر اپمانیت ہو کے پرد پہ بیٹھے رہے ٹائگر کہہ ٹائگر ٹائگر نے بڑی بڑی ایک بات اٹھا دی ٹائگر نے کہا کہ یہ یعنی جو انت ہے اس کی شروعات ہو سکتی کیونکہ ٹائگر نے مہاراست بھی لائن اپ کر رکھ رہے کہ مہاراست میں مہاراست مہاراست ملاقات ہوئی شام کو یہ دلی پہنچ آج لائیو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شرط پوار بھی مانتے ہیں کہ پرچند بہومت کے ساتھ وہاں پر انڈیا آلائنز کی سرکار جسے مہاراست میں مہا وکاس اگھاڑی کی سرکار کہتے ہیں وہ وہ وہاں پر آ رہی تو ہریانہ میں جھٹکا اور پھر مہاراست میں جھٹکا لگتا ہے تو ٹائگر نے کہا کہ اُلٹی گنتی شروع ہو سکتی میں سندhu صاحب ایک تھوڑا سا ہٹ سوال آپ سے کر رہا کیونکہ آپ کسان آندولن کے اگدم بھیتر تک گھوسے ہوئے آٹھ اکٹوبر کو مان لیجئے ایک ایک سنکیت دے رہے اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے جو بورڈر پہ لاکھوں کسان ہیں کسبوں میں گاؤں میں جھنڈے لے کے چل رہے ہیں ان پہ لاتھی چلیں آسو گیس کی گولی چلیں یہ جو کسان ہیں یہ کسان ان کسانوں کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے موڈی اور شاہ کے دلی سرکار کے لیے کن سرکار کے لیے اور جو ابھی تک گذی ویدیاں کسان جتھے بندیوں میں ہو رہی ہیں اور میری باتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے سارے بڑے نیتاؤں سے میری بات ہوئی ہے یہ یہ تیہ ہے کہ ابھی کچھ حد تک دھان خریددار شروع ہو گئی ہے پنجاب اور وہ خریدداری جو دھان ان کی کپٹل اکروپ ہے اور اسی پر نربھر ہیں یہ لو تو اس لیے وہ پندرہ نومبر تک خرید ہو جاتی جنرلی اور پھر جو بوائی کا سیزن ہے گہوں کی بوائی اس پہ کوئی جیزا محلت والا کام نہیں تو ان کا یہ پوروی راجستان میں بڑا ایشو بن گیا ہے جو اس کنال پروجیکٹ تھا اس پہ بھی کوئی کاروائی ابھی تک شروع نہیں ہوئی راجستان میں تو جو تیرہ جنرلی ہیں اس راجستان کے پوروی راجستان کے وہاں ایک نیا سنگٹن اگلے ہفتے کھڑا ہو جائے گا جس کی آپ چاری ہو جائے گی سنگٹن اور کسان آلدورن کے سنگٹن اور اتر پردیش کے سنگٹن اور اتر اتر آخند کے سنگٹن وہ بھی آنے والے ہیں ان کی آپس میں چرچائیں چرنی ابھی ان کا کہنا ہے کہ ہم کچھ دن دیکھیں گے ابھی کچھ دن ہم انتظار کریں کل کے نتیجے دیکھنے کے بعد کچھ دن اور انتظار کریں اور جب کسان اپنا دان بیچ لے پندرہ نومبر کے بار تو اس کے بعد ایک مومنٹ شروع ہوگا اور اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ پچھلی بار سمی فائنل کھیل تھا اب کہ فائنل ہوگا فائنل سندو صاحب نے ایک بڑی بات کی میں explain کرنے کی باریانہ کے بارڈر پر کسان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے پنجاب میں بھی کسان اندولن کی پنجاب سے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ پشمی اتر پردیش اور اتراخن کا حصہ جہاں پر کھیتی ہوتی میدانی لاکہ جو روڑکی وغیرہ جو یہاں پر بھی کسان سب لام بند ہو رہے اور دیوالی کے بات جب دھان مان اپنا بیچ لیں گے اور ہو سکتا ہے جو کسان کے بند تھے لیکن اس سے پہلے میں اتری ساہب آپ سے پہلے میں ایک منٹ کا وقت ہے جمہ کشمیر کے بارے میں ہم انسی کی یعنی کانگریس کی سرکار بن رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے بی جی پی سرپرائز دے سکتی بی جی پی سرپرائز دینے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو حالات ہے پڑی کمپلیک سیچویشن میں چُنا ہوا اور پورا جب بی سو ستر ختم کی اور وہاں اسٹیٹ کا درجہ ختم کیا اس کے بعد انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ایک راجنیتی پرکریہ ایک پولٹیکل پروسس ہم شروع کریں گے پولٹیکل پروسس شروع کرتے کرتے ان کو چھ سال لگ گئے آج حالت یہ ہے کہ جمینی سچائی میں جمینی حقیقتوں سوٹ میں سب سے بڑی پارٹی سب سے بڑی پارٹی نیسل کانفرنس بن کے اُبھر رہی ہے اور کانگریس کے ساتھ اس کا گڑ بندن ہے یہ دونوں مل کر کے نبی سجسیوں کی بیدان سما میں میری جو جمینی ریپورٹ ہے گراؤنڈ ریپورٹ ہے پولٹی ایٹ پلس ہوں گے پھپٹی بھی بیجے پی سرکار بنانا اتنا آسان کشمیر اور جمہو کشمیر میں بھی نہیں اتری ساب last question is کہ اگر کل کانگریس چناؤ جیتتی ہے جیسا کہ آپ دعوا کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں اگر کانگریس چناؤ جیتتی ہے تو ہمیں کوئی ڈراما دکھنے جو ہے آپ کہہ سکتے ایک شپت سمار ہوگا ایک سمود سکسیشن آف پاور ہوگا ایسا آپ کا ماننا ہے last question دیپک جی پھر وہی بات ہے یہ سارا game depend کرے گا final numbers کے لیکن ایک بات مشتیت مانی جیسے ہی result آئے گا بہت high level ki lobbing ہوگی وہ ہر ایک state میں ہوتی یہاں بھی ہوگی nobody can deny جائے جبردست lobbing ہوگی ساری چیز ہوگی لیکن high command اور جو یہ doggy میڈیا ہے یہ بہت الگ طریقے کی high بھی create کرے گا یہ الگ طریقے بھی لے گا ادھر سے ادھر سے فلا سے جو lose cannons ہوتے لیکن فائنلی جو اور ایک چیز اور دھیار رکھئے گا جب بھی بڑی پارٹی ہیں چاہیے بھارٹی ہو چاہیے بجی پی ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جیسے منورلال کھٹر مان لی جی منورلال کھٹر چودہ میں آپ دھیار لیں رام بلاج شرمان جو اور سیزنڈ پولٹیشن ساتھ کیل گئے ان کو بلا کر ساری بات لیکن میڈیا جو ہے وہ جو کل گند بچانے وانا ہے کانگریس کے لے کر اس کی آپ کلپ نہ کر سکتے گی میں کیول آپ کو بی جی پی ہر طریقے سے یہ کوئی انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا تمام طرح کی اف آئی شروع کر دی مستیت رہی لیکن میں یہ مان آنے 72 گھنٹے کے اندر ہریانہ میں نیا مکھے منتری شپت لے لے گا بینا کسی نوٹن کی اور ڈرامے کے بینا کسی ڈراما کے بینا کسی ناٹ کے بہتر گھنٹے اگلے بہتر گھنٹوں میں جو ہے وہ مکھے منتری شپت لے کا ٹائگر ایک کیس پوچھنا چاہ رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ راحل گاندھی یا سونیا گاندھی آندھ پردیش جیسی گلتی نہیں کریں جب YSR گاندھی بہت میچور ہو گئے بہت میچور ہیں اور اس طرح کی گلتی نہیں کریں گے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کو لے کسی راحل گاندھی میں اور وہ میچور ہو گئے آندھر پردیش میں غلام نبی آزاد تھے ابھی غلام نبی آزاد پارٹی میں نہیں ایک میجر دوسری بات یہ پوری کمان جو ہے اس بار چناؤ کیجی ساب سے دونوں بھائی بہن نے لگ کے وہاں پرچار کیا اب ان کے آگے کوئی یہ بول نہیں پائے گا کہ یہ جیت راحل گاندھی کی جیت نہیں راحل گاندھی نے بھارت پدیاترہ کے بعد اپنے روپ میں اسٹیبلیش کیا اور وہ فصل کٹ رہے ہریان میں ان کی عمرت بھیر لگ ساری باتیں بتا سکتے ہیں کہ راحل گاندھی کے ڈیسیجن پر سوال لینے کی لیے نہ خدا جی پر جی پر جی اور یہ دو نیتا چھوڑے تو باقی چللر ہے باقی کوئی نہیں جو آماز کریں گے اور یہ دونوں نیتا کو جانتے ہے کہ راحل گاندھی اب جی ٹویٹی کے بھروں سے نہیں راحل گاندھی باوریہ کے باوریہ خون ہے وہاں پر ان کے بھروں سے نہیں ہاں راحل گاندھی کو تھوڑی چلتہ ہی ضرور کرنی پڑے کہ جو BJP کے سلیپر بڑے نیتا کے طور پر اُبرے ہے جو انفر سٹرکچر آج کانگریس کا ہے جس طرح سے لوگ صبح میں پانچ پانچ کا مقابلہ درو کیا اس کی پیچھے بھپندر ہڈڈا کا جو انفر سٹرکچر ہے بھپندر ہڈڈا کی جو ٹیم ہے اس کا ایک بہت برو ہوں گے اور مجھے لگتا ہے لوگوں کو آپ کو سننے کی بڑی بیچینی ہے اور کل آٹھ اکٹوبر کو دیکھیں گے قیامت کی رات تو سنی کل قیامت کی صبح ہے تو آپ جرور آئیے گا سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کنگ آف ہریانہ کا آپ بھی سمیں نکال لیے گا کیونکہ ہر آدمی ہر چینل آپ کے پیچھے پڑھا ہے کوئی آپ کا کرتا کھیچے جا رہا ہے کوئی جو ہے کوشش کریے کہ میں تو نہ کرتا کھیتا ہوں نہ کھیتا ہو سو اچھا سے آئیے اور سندھو صاحب آپ بھی وقت نکال لکھڑا صاحب آپ کا بھی میں انتظار کروں گا کل کے مہربانی آپ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ